اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کہتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو کپڑے کے اندر یہ ڈوری کیسے لگاتے ہیں اس کا ڈیٹیل سے طریقہ بتانے والی ہوں اس میں ہم یہ سنگل پیر یوز کرنے والے ہیں تو چلتے ہیں سنگل پیر کو مشین کو لگانے کا طریقہ بتا دوں کہ اس کو ہم کیسے لگائیں گے تو یہ سائٹ سے ہم اس کا پاؤں ڈھا لیں گے پھر اس کے بعد اس کا یہ والا پیج کھول کے یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ تھوڑ ٹائٹ ہے یہ پھر گیا یہ پھر لگا رکے اس کے نیچے ہم نے ہاتھ لکھنا ہے اور اس کو کسٹ دینا بھی یہ میں نے اس کو سنگل پیر لگا لیا ہے میں اس کو ایک ہی سلائی میں ٹھیک ہے کمیز کے ساتھ ڈیچ کرنے کا طریقہ بتانے والی ہوں آپ کو یہ بہت ہی ایزی ہے یہ میں نے آڑا کپڑا لیا ہے یہ دیکھئے یہ لائنے سیدھی تھی یہ دوسری سائٹ سے اس کا کپڑا لیا ہے یہ تقریباً پونے دو انچ تک کا کپڑا ہے اور یہ میں نے پیسیز اس کے جتنے بھی تھے وہ اکٹھے جوڑ لیا ہے تاکہ مجھے بریک نہ کرنا پڑے راستے میں یہ دیکھئے یہ پہلے دوری پکڑیں گے یہ دیکھئے اس کے ساتھ ایسے نیچے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کا کنارہ میں نے اس کا پول کر لیا ہے اور ہم نے جہاں پر لگانی ہے سب سے پہلے یہ دیکھئے میں نے اس شرٹ پر لگانی ہے تو میں اس شرٹ کی یہ والی سائٹ جو ہے یہ دیکھئے یہاں سے میں سٹارٹ کرنے والی ہوں ایک سائٹ اٹھا دیں گے اور دوسری سائٹ کیسے نیچے رکھیں گے یہ دیکھئے ایسے پہلے اس کو رکھ لیں گے پاؤں اس کے اوپر رکھ لیں گے یہ فول کی ہوئی پائپنگ میں اس کے تھوڑا سا اوپر ہاف ہنچ تک اس کے اوپر رکھ رہی ہوں یہ دیکھئے ساتھ ساتھ فول کرتے جائیں گے اور جتنے ایریا میں لگانی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے سب سے زیادہ اس کا تھوڑا سا مشکل کام جو ہوتا ہے وہ کورنر بنانے کا ہوتا ہے کورنر جب نیٹ بن جائے یہ دیکھئے آپ دوری مکسی اچھی لگا لیتے ہو یہ دیکھئے ابھی میں آپ کو دیٹیلز دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہمارا کورنر آگیا ہے سب سے پہلے دھیان رکھنا ہے کہ پورا پورا کپڑا لینا ہے زیادہ کپڑا نہیں لینا کمیز کی لیندھ چھوٹی ہو جائے گی جتنا آپ کی کمیز کا کپڑا ہے وہاں سے ہاف انچ تک بس زیادہ لینا ہے یہ دیکھئے اسے ایسے پیچھے اسے نہیں ٹھیک کرنا اس پہ سلائی نہیں لگے کیونکہ یہ سوئی کے پیچھے ہوتا ہے اس لیے یہ دیکھئے ایسے ہی پہ یہ دیکھئے بیک پہ ایسے سلائی آئے یہ دیکھئے پہلے میں دوری مگزی لگا دی پہلے میں ساری دوری مگزی لگا دی اس کے ساتھ ایسے پہ اس کے بعد میں اسے سلائی لگا دے دیکھاتی ہوں کہ اس کے اندر کپڑا لیں گے تو ہماری سلائی نیٹ لگ چاہے گا یہ دیکھئے میں اس پہ دوری مگزی لگا دی ہے دوری مگزی لگا دی ہے اب میں اس کو ایسے اندر کو موڑوں گی اور پریس کر لوں گی یہ دیکھئے یہ ہم ساری کو ایسے پریس کر لیں گے یہ دیکھئے میں اس ساری کو پریس کر لیا ہے اب میں ایسے صرف اتنا رکھنے والی ہیں کیا مجھے صرف اتنا ہی چاہیے تو میں یہ بیک سائٹ سے ہم سلائی شروع کر رہے ہیں یہ کمیز کی بیک سائٹ سے سلائی شروع کر رہے ہیں تاکہ جو ہماری سلائی کا سٹارٹنگ ہے وہ صرف بیک پر آئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کا کورنر آگیا ہے وہاں سے پہلے میں یہ سیدھا ایسے رکھ لوں گی اس کے بعد میں اسے اندر کو فول کروں گی اندر سے فول کرنے کے بعد اس کا یہ دیکھئے یہ کورنر بن گیا ہے آسانی سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے اس کا کورنر بنا لیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ آپ کو ایک میں مہم چیز بتا دوں جب بھی آپ کمیز کو پائپنگ کریں تو آپ نے یہ جب پائپنگ کر لیں تو اس کے بعد یہ جو کورنر ہوتا ہے یہاں پر یہ سوئی دھاگا لے کے اس کو ٹانگ کا لازمی لگانا ہے یہ دیکھئے اس کو دونوں کو اٹیچ کر کے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ آپس میں جڑ جاتا ہے تو کمیز سائٹ سے کبھی بھی نہیں پھٹتی امید کرتی ہوں آپ کو میری بھی اس ویڈیو میں سب کچھ سمد میں آگیا ہوگا کہ دوری مگزی کو ہم کیسے لگا سکتے ہیں اگر آپ خود اٹیچ کریں گے تو آپ کو جو شلوار کا کپڑا ہوتا ہے آپ اسی کپڑے کی بھی لگا سکتے ہیں اگر خود اٹیچ کریں تو اگر بزار سے لائیں تو پھر تو کوئی بھی کلر آپ میچ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر میچنگ کے لئے شلوار کا کپڑا ہی یوز کیا جاتا ہے یا کنٹراس کپڑا لے لیں کوئی بھی لے لیں لیکن گھر میں لگانے کے لئے یہ طریقہ بیسک ہے گھر میں بنا لیں ایک ہی سلائز سے ساری دوری مکزی لگ جاتی ہے یہ دیکھئے یہ میں نے پکہ کر لیا اس کے ساتھ دیکھ ہے اب یہ جتنا مکزی کھینچ پڑ جائے یہ دوری مکزی کہیں بھی نہیں جائے گی یہ دیکھئے کرتی ہوں آپ کو یہ ساری دوری مکزی لگانے کا طریقہ سمجھ میں آگیا ہوگا میرے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ آپ کو میری ڈیو نیو اپ ڈیٹس ملتی رہیں ڈینکس رو واشنگ میری ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ